نینہ کا پورے دیردون شہر میں ایک اچھا اور عزتدار نام اور شہرت تھا اگر لوگوں نے اسے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی پھر نینہ کو یہ خیال کیوں نہیں تھا یہ سب سو سوچر تجیسوی سنگھ پاگل ہوا جا رہا تھا ہر بیٹھتے سیکنڈ میں کم سے کم دس باتیں اس کے دماغ میں کراس کر رہی تھی تجیسوی سنگھ ان دونوں کو دیکھ کر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی مسٹر سنگھ آج رات کے ڈنر کے آپ کے انوائٹ کے لیے بہت بہت دھنے واد نینہ نے خلقی مسکان کے ساتھ کہا تجیسوی سنگھ واپس اپنے ہوش میں آیا اور کہا مسٹ نینہ what a pleasure and surprise آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو انوائٹ کرنا اور ہوش پر پانا تو میرا سو بھاگیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ جنٹلمن کون ہے یہ یہ میرا فرنڈ ہے راکھاو نینہ نے کہا اور پھر وہ سیدھے سنگھ ملا کے اندر کے اور بہت چلے کیا وہ سچ میں نینہ کا فرنڈ ہے یہ دنیا سچ میں کافی پاگل ہوئی ہے فرنڈ بنانے کے لیے لوگوں کو اب سیکیورٹی گارڈی مل رہے ہیں رکو نینہ نے بھی کیا کہا اس لڑکے کا نام راکھاو ہے راکھاو سیکیورٹی راکھاو تجیسوی سنگھ کے دماغ میں جیسے کوئی بلب جلا وہ خود سے ہی باتیں کیے جارہا تھا جب سے اس نے سنا کی سیکیورٹی گارڈ نینہ کا فرنڈ ہے تو وہاں پہلے تو آشارے میں تھا لیکن جلد ہی راکھاو کا نام سن کر تورانت اسے سب کلیر ہو گیا راکھاو یہ تو وہی ہے جس تو روحن جان سے مرنا لنا چاہتا تھا تجیسوی سنگھ نے اسے میں اپنے بہتو ایموشنز اور خود پر ہلکا سا کنٹرول کیا وہ اپنی ڈنر پارٹی میں کسی طرح کا تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن راکھاو کا نام سن کر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا ہوتا بھی کیسے نہیں وہ اسے قریب دوست روحن کا سب سے بڑا دشمن جو ٹھے رہا مگر راکھاو تجیسوی اور روحن کے کنیکشن کے بارے میں پھر حال کچھ بھی نہیں جانتا تھا اجاز تجیسوی سنگھ کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج رات اس کے ہوس کی ہوئی اس ہائی کلاس ڈنر پارٹی پر اس کی جیون میں پہلی بار راکھاو سے ملاقات ہوگی اگر وہ پہلے سے جان رہا ہوتا کہ نینہ کے ساتھ راکھاو بھی آنے والا ہے اس کی پارٹی میں تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر کے اسے انٹری نہیں لینے دیتا لیکن اب اس کے اچانک آ جانے سے تجیسوی سنگھ کو اس کا بھی ویلکم کھولی باہو سے کرنا پڑا تجیسوی ایک طرف کنفیوز بھی تھا تو دوسری طرف چرچڑایا ہوا لیکن پھر تجیسوی سنگھ نے اپنے اندر کے غصے کو اپنے چہرے تکانے سے روک لیا حالانکہ اس کے مند میں تو یہی چل رہا تھا کہ اس کے آلی شان بلا میں اس کی دینر پارٹی پر ایک ایسا وقتی آیا ہوا تھا جسے وہ بلکل پسند نہیں کرتا ہے اور وہ بھی سیکیورٹی گارڈ کے یونیفارم میں اس نے سوچ لیا تھا کہ جب دینر شروع ہوا ہوگا تو اسے نیچہ دکھائے گا بیزت کرنے اور اسے دبانے کے لیے کوئی نہ کوئی اپائے ضرور کرے گا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے تجسوی سنگھ بہت ناخوش تھا اور اندر اندر اس کے غصے کی لہر بن رہی تھی اچھا نا ایک سفید محصر اٹی سنگھ بلا کے اندر غصی اور تجسوی سنگھ نے لائسنس پلیٹ پر نظر ڈالی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی اس کے دماغ سے راب کا خیال غیاب ہو گیا اور اس کی جگہ پھر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی اس سفید محصر اٹی میرے دماغ تھی اور تجسوی سنگھ نے اس کا لائسنس پلیٹ کا نمبر بھی یاد کر رکھا تھا سنگھ بلا کے اندر پورا ہال شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا اور بہت خوبصورت اور کلاسی لگ رہا تھا ہال میں پہلے ہی کئی مہمان آ چکے تھے سب ہی پرش اور مہلائیں ایک ساتھ اکھٹے ہو گئے اور آپس میں باچیت بھی کر رہے تھے سارے پرش سوٹ میں تھے سب کے سب جنٹلمنٹ جیسے دکھائی پڑ رہے تھے لیکن جیسے ہی سب نے دیکھا کہ نینہ راہ کے ساتھ اس دنر پر آئی ہے سب حق کے بک کے رہ گئے نینہ کی پردشتہ پورے دیرہ دون میں پھیلی ہوئی تھی اسی لئے پارٹی میں آئے ہوئے سب ہی مہمان یہ پیشہ ہون سکتے ہیں کہ یہ فیمس سندھا پرنسپل نینہ ہے لیکن ساتھ میں وہ سیکیورٹی گارڈ کون ہے اس کے باہر پکڑے وہ چل رہی ہے کیا یہ فیمس پرنسپل نینہ نہیں ہے پارٹی میں ایک سجن نے پوچھا آہا یہ وہی ہے اتنی سندھا پورڈ مہلہ بھلا اور کون ہے دیرہ دون میں دوسرے سجن نے کہا کہنے اس کے بغل میں اس سیکیورٹی گارڈ کون ہے اور نینہ نے اس کی باہر کیوں پکڑ رکھی ہے کیا میں سب نہ دیکھ رہا ہوں پہلے سجن نے پھر پوچھا مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے میں سوچ رہا ہوں ہو سکتا ہے نینہ کے پیر میں موچ آ گئی ہو یا کچھ اور تو وہ سیکیورٹی گارڈ چلنے میں مدد کر رہا ہوگا پھر بھی اس سیکیورٹی گارڈ کو اتنے قریب بھی نہیں آنا دینا چاہیے میں سوچ رہا ہوں شاید اس سیکیورٹی گارڈ نینہ کا بوائفرن ہوں اس نے سجن نے کہا یہ سمبھ ہے ایک سیکیورٹی گارڈ نینہ کا بوائفرن ہونے کے لائق ہے ہم کیا مر گئے ہیں جو وہ اسے چونے گی اتنا کہتی تنوں تھاکے مار کر ہسنے لگے پارٹی میں کئی لوگوں نے نینہ کی تاریف بھی کی یہ اس کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ سیکیورٹی گارڈ کو ساتھ لے آئی وہ سب ہی امیر اور شکتی شالی باپ کے بگڑے بیٹے ہیں اس لئے اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نینہ کا بوائفرن ہے تو یہ ان کے لئے ایک انیسپٹیبل ہے اس طرح کے چرچے راکب اور نینہ کے کانوں تک بھی پہنچے نینہ نے اسے اندیکھا کیا اسے کسی طرح کی کوئی شرمند کی محسوس نہیں ہو رہی تھی راکب کے ساتھ چلنے میں اس کا صاف اور سندر چہرہ ابھی بھی بہت شان دیکھ رہا تھا نینہ پر اس طرح کے کومنٹ سے کوئی اثر نہیں پڑھ رہا تھا وہ تو بس اس بات سے چنتے تھی کہ کہیں راکب کوئی سب باتیں بری نہ لگ جائیں ترانت اس نے راکب کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں گھومائیں اور جب اس نے راکب کا چہرہ دیکھا تو ہے کافی حیران ہے گئی اس نے دیکھا کہ راکب کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک شان بھاؤ تھا اس ہال میں یہ ہائی فائی لوگ کے بیچ اسے ناکیول ذرا سے بھی شرمند کی محسوس ہو رہی تھی بلکہ اس میں ایک انبیلیویبل سیلف کنفرنس جھلک رہا تھا ایسا لکھ رہا تھا مانو راکب اپنے گارڈن میں واک پر نکلا ہو علاقی نینہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی آنکھیں ایماندار نہیں تھی اور وہ سمیں سمیں پر ہال میں محلہ میمانوں کو دیکھتا تھا اس طرح سے ایک ہال میں اتنی ساری زندر لڑکیاں روز روز وڑی کھٹی ہوتی ہیں یہ دیکھ کر اچانک سے نینہ کے اندر جلن شیلتہ محسوس ہوئی اور اس نے خود میں سوچا ان محلاؤں کے بارے میں ایسا کیا ہے چوئے دیکھے جا رہا ہے انہوں نے بس بھرپور میک اپ بھی دوکر رکھا ہے راکب کو ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ نینہ اسے دیکھ رہی ہے اور یہ سب سوچ رہی ہے وہ بس ہال میں لڑکیوں کو دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ لڑکیاں تو کافی سیکسی ہیں ایسا نظرہ روز دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جہاں تک دوسروں کے کومنٹس کی بات ہے اسے سچ میں بلکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا بول رہا ہے یونیفور پہننا بہت بڑی بات ہے وہ تو اپنے شارٹس میں اتنا ہی کانفرن نظر آتا تب ہی پیچھے سے ایک مہلہ کی پتلے سے آواز آئی ارے نینہ تم یہاں کتنے لمبے سمیسے ہم نہیں ملے نینہ کی طرف اس نے اپنا سر کھمایا اور ایک سندر مہلہ کھڑی تھی جو نینہ کی عمر کی ہوں گی نینہ سے مسکرائے بینا نہیں رہا جا سکا اور مسکراتے ہوئے اس نے کہا شالنی بہت دنوں والا آپ کا سندر چیرہ دیکھنے کا سو بھاگی ملا ہے آج تم اتنا میٹھا کب سے بولنے لگی راکھا بھی اپنا سر گھومائے بینا نہیں رہ سکا اور اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس سے نینہ بات کر رہی تھی ایک نظر میں وہ راکھا کو بھی کافی سندر لگی لیکن راکھا نے اپنا سخت ایڈیٹیوٹ بنائے رکھا وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے وہ ایکس کالیبر فورسز کا جاباز کمانڈو رہ چکا ہے اور اس لئے اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور ذرا بھی ریاکشن نہیں دیا راکھا مجھے شالنی سے بات کرنی ہے تم تب تک ہال میں گھوم کر دیکھ سکتے ہو کیونکہ ہماری باتیں بہت لمبی چلیں گی نینہ نے راکھا اسے کہا راکھا نے سر ہلایا اور کہا اوکے شالنی نے اپنی مٹھی مسکان بکھیڑت ہوئے راکھا کی اُڑ دیکھا اور کہا نینہ میرے آنے پر تم اپنے فرنڈ کو کیوں بھگانا چاہتی ہو تو میں ڈر ہے کہ میں ایسے کہیں چھین تو نہیں لوں گی شالنی پلیز تم میرا مزاگ مت بناو نینہ نے ہستے ہوئے کہا راکھا بھی ہلکا سا مسکر آیا اور کہا میں ویسے بھی خوم کر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آج کی ڈینر کے لیے کیا کہ تیاری ہے تو میں آپ لوگوں کو اکیلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی جی بھر کر بات کر لیں پرنسپل نینہ میں آپ سے تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں راکھا سمجھ رہا تھا کہ پرنسپل نینہ اور شالنی بہت پرانے دوست ہیں اور انہیں پرسل باتیں کرنی ہوں گی اس لئے اس نے ان دونوں کو چھوڑ کر ہال کا چکر لگانے لگا شالنی نے ہر طرح کے مردوں کو دیکھا تھا لیکن یہ پہلی بار تھا جب اس نے ہال میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو سیکیروڈی گارڈ کی انیفارم پہن کر لینا پارٹی میں آیا تھا اور وہ بتا سکتی تھی کہ اس آدمی کا خود پر شرمدنہ ہونے کا ذرا سا بھی ارادہ نہیں تھا اور تو اور شالنی کے سامنے اکثر مرد آتے ہی اسے امپریس کر نکلے تعلیف کے پل باندنے لگتے ہیں مگر راگھب نے ایسا بلکل نہیں کیا یہ سب باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے شالنی نے محسوس کیا یہ آدمی ہال میں سوٹ اور ٹائی والے کئی پرشوں زیادہ اچھے کیریکٹر کا ہے اس نے نینہ سے پوچھا نینہ کیا وہ تمہارا سچمے فرنڈ ہے فرنڈ تو نہیں لیکن فرنڈ جیسا ہی ہے مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو کیا وہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اور کیا اس کے پاس اپنے کام کی کپڑے بدلنے کا سمیں نہیں ہے اس پارٹی مہنے سے پہلے شالنی نے مسکراتے ہوئے پوچھا شالنی تمہاری نظر ابھی بھی کافی تیز ہے دراصل میں سیفن یونیورسٹی کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہے لیکن تم اس کے بارے میں بہت زیادہ مت سوچو میرا اس کے ساتھ اس طریقے کا رشتہ نہیں ہے نینہ نے کہا بے شک میں زیادہ نہیں سوچ رہی لیکن میں دوسروں کو زیادہ سوچنے سے نہیں رکھ سکتی اور تم تو جانتی ہو کہ آج کلوں گی کیسی سوچ رہتی ہے شالنی نے سیریس فیز بنا کر کہا لیکن نینہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور کہا میں دوسروں کی سوچ کا دھیان نہیں رکھ سکتی شالنی میں بس تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اتناگاو ہال میں ٹیہل رہا تھا اور جب اس نے ایک ویٹر کو اس کی طرف آتے دیکھا تو اس نے ککٹیل کا ایک کلاس مانگا بھائی تم تو ایک سیکیورٹی گارڈ ہو تم اندر کیا کر رہے ہو چاہاں تمہیں بھار ڈیوٹی پر نہیں جانا چاہیے جلدی سے باہر نکلو ورنہ اگر تمہیں سنگ سر نے دیکھ لیا تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا ویٹر نے بڑی ونمرتہ سے کہا یار میں یہاں ڈینر پارٹی کے لی آیا ہوں میری انفرم دیکھ کر مجھے جنج مت کرو تم بس مجھے ککٹیل پلاؤ راگو نے مزاکی طریقے سے کہا وہ ویٹر بھی حیران رہ گیا اور دو منٹ کے اندر ہی راگو نے پانچ ککٹیل کے گلاس خالی کر دی اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا تھوڑی دور بڑھنے پر ہی لڑکیوں کا ایک گروپ اسے دکھائی دیا ان کے پاس گیا اور بولا بس اتنا بولنے پر ہی اس گروپ کی ساری لڑکیاں اسے گندی سی شکل بنا کر دیکھنے لگی ان میں سے ایک نے کہا یہ سیکیورٹی گارڈ اندر کیسے آیا اور اس کتنی حمد کی سیدھا حملوں سے بات کرے گا کیا ان لڑکیوں سے علجنا مہنگا پڑے گا راگو کو اور ادھر نینا شالنی کی باتوں سے کتنا ایفیکٹ ہوگی جان نکلے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راگو